سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی نے وزیر اللہ پنچاب کے لیے اعتماد کا ووٹ 11 جنوری کے بعد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے عمران خان نے واسق کیا کہ اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط ہے اجلاس کے شرکہ سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے رابطہ مونس صلاحی سے ہے جب تک ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آتا خاموشی اختیار کی جائے اندرونی کہانی کی تفصیل اس رپورٹ میں انجاب اسامنے کی تحلیل کا معاملہ تحریک انصاف کا مختلف آپشنز پر خور حکمت عملی تیار کر لی گئی عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ ہمارے ارکان پورے ہیں اعتماد کا ووٹ 11 جنوری کو عدالتی فیصلے کے بعد لیا جائے گا جس کے فوری بات اسامنے کی تحلیل پر کوئی دورائے نہیں صوبائی وزراء گروپس کی شکل میں ارکانی اسامنے سے رابطہ رکھیں اجلاس کے شرکہ سے کہا گیا کہ جب تک مولی صلاحی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا خاموشی اختیار کی جائے عمران خان نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروع ہے عدالت نے کہا تو ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اس کے بعد عام انتخابات میں عوام کے پاس جائیں گے سیاستی اور معاشی استحقام کے لیے الیکشن ضروری ہے امپورٹر ٹولے کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے یہ اسلام آباد کے بعد کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں پارٹی رہنماؤں اور ارکان اسملی کا اجلاس حکومتی عراقین اسملی کے ساتھ رابطے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی بنانے پر مشاورت کی گئی ذرائع کے مطابق اجلاس میں پنچواب اسملی کے نو جنوری کے اجلاس کی پیشپندی کرنے کے حوالے سے نو لیگ کی حکمت عملی تہہ کی گئی مختلف رہنماؤں کو اتحادی اور نو لیگ کے پنچواب اسملی کے عراقین سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے ممکنہ عدم اعتماد کام بیاب ہونے پر نو لیگ کی جانب سے وزیر اللہ کا امیدوار کون ہوگا نام پیپلز پارٹی اور نو لیگ کی مشترکہ کمیٹی تہہ کرے گی میان شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب میں پیچھائے کا زور توڑنے کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری کی نئی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا گیا ہے پیچھائے کے سابق رہنماؤں کے خیادت میں ایک نیا گروپ یا پارٹی کے قیام کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ذرائع کے مطابق کی نیا گروپ بعد میں ایک نئی پارٹی کی صورتحال اختیار کر جائے گا اس نئی پارٹی میں پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں اور باغی عراقین کو شامل کیا جائے گا نئے گروپ کی تشکیل کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے وستی اور جنوبی پنجاب کے اہم خاندانوں کو نئے گروپ کا حصہ بنانے پر کام شروع ہو چکا پی ٹی آئی کے باغی عرقان جہنگی ترین عبدالعلیم خان اور چہدری سرور گروپ کے لوگوں کو نئے گروپ میں قلیدی عہدے دیے جانے پر مشاورت جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط مکمل کرنے کے لیے پرعظم ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ گزشتہ روز ایم ٹی آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے حکومتی عظم کے بارے میں آگاہ کیا تباہ کن سلاب کے بعد پاکستان کی معاشر مشکلات کے بارے میں بھی بتایا کیا شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں مزید بتایا کہ آئی ایم ایف کا وفد جل پاکستان آئے گا وزیر داخلہ رانا سناؤلا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے حوالے سے لوگ مختلف قسم کی کہانیاں گھڑ رہے ہیں دوسری طرف بے شرم شخص چاہتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے یہ پوری قوم کو فساد میں جھونکنا چاہتے ہیں وہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ملک جو ہے وہ ایک معاشی بہران کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے اور اس معاشی بہران میں جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے آئی ایم ایف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے یہ لوگ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیاں گھڑتے ہیں یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ملک ڈیفارٹ نہ کرے اور دوسری طرف ایک دوسری ٹیم ہے وہ ایک انتہائی فتنہ اور بشرم انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوئے کہ ملک ڈیفارٹ کر جائے معاملہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پچھلے دو مہینے سے یہ پرپیگنڈا کر رہے ہیں یہ پرپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو بینل قومی صدح پہ بھی اور ملکی صدح پہ بھی جو ہے وہ نقصان بن جاتا ہے بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا جس جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا جس کا سیاسی مجاز یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے مطلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں نہیں یہ آدمی جو ہے پاغلپن کا شکار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے پھر میں نے بے شمار قدل کیے تھے تو بے شرم آدمی تمہیں میرے خلاف جوٹا ہیرون کا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی تم ان قدرز میں تفتیش کرواتے اور مجھے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ گرفتار کر لیتے تم پوری قوم کو جو ہے وہ فساد کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو وہیں وزیر اللہ پنچوہ پرویز الہی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا یک طرفہ نوٹیفیکیشن عوامی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش ہے یونین کاؤنسلز کی حد بندیوں کے حوالے سے مقامی لوگوں اور انتظامیہ کو شامل نہیں کیا گیا حکومت پنچاب آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرے گی مزید تفصیلات چانیے لیاقت علی کی ریپورٹ وزیر اللہ پنچاب چودری پرویز الہی کی زیر صدارت عالی سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا یونین کاؤنسلز کی حد بندیوں کے بارے میں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں الیکشن کمیشن کی حد بندیوں کے نوٹیفیکیشن کو مصرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نوٹیفیکیشن قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے اس یک طرفہ نوٹیفیکیشن کو تسلیم نہیں کرتی نوٹیفیکیشن کے بارے میں قانونی اور آئینی راستہ اختیار کیا جائے گا اجلاس میں سپیکر پنجاب اسیمبلی محمد سبتین خان سینئر صوبائی وزیر میاسلم اقبال سمیت دیگر وزراء شریک ہوئے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے قانونی اور آئینی پہلوں کا جائزہ لیا گیا کراچی کے علاقے لیاری کے مکینوں کا بزلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج فوارہ چوک سے میٹرو پول جانے والی سڑک پر دھرنا دیا مظاہرین وزیراعلا ہاؤس کی جانے بڑھے تو پولس نے جانے کی اجازت نہیں دی مظاہرین رکاوٹیں ہٹاتے اور پولس کو پیچھے دھکیلتے فوارہ چوک پہنچے اور میٹرو پول جانے والی سڑک پر دھرنا دے دیا احتجاج کے باعث سڑک پر ٹرافک جیم رہا پولس حکام کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب ہونے پر فوارہ چوک کلیر کروا لیا گیا مظاہرین پر پرام دور پر منتشر ہو گئے ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے انٹیلیجنس حدارے کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپیکٹر ناصر عباس کے سیول ایوارڈز کی منظوری دے دی ہے شہباز شریف نے شاہید ڈائریکٹر نوید صادق کو ہلالہ شجاعت اور انسپیکٹر ناصر عباس کو ستارہ شجاعت دینے کی منظوری دے دی ہے شہباز شریف کی جانب سے یہ دونوں شہدہ کو دہشت گردوں کے خیلاف بے مصاب بہادری پر ایوارڈز کا اعلان دیا کھایا تھا دونوں شہدہ نے مادر وطر کے تحفظ کی خاطر جامع شہادت نوش کیا عمران خان پر حملے کی تفتیش جاری ہے فائرنگ کرنے والے ملزم نوید کے موبائل کی فارنزک ریپورٹ سامنے آگئے موبائل فون سے ڈیلیٹ ہونے والی ویڈیوز فارنزک سائنس ایجنسی ریکاور نہیں کرا سکی ہے فارنزک ریپورٹ کے مطابق ملزم کے فون سے 138 فون نمبر اور 1899 کالز کا ریکارڈ ملا فون سے 337 ایس ایم ایس، 1956 تصاویر، 499 گفتگو کی کالز اور 212 ویڈیوز سامنے آئی ہیں ملزم کے فون سے ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا نہیں ریکاور کیا جا سکا فون کے تمام آڈیو ویڈیو کی ڈی ویڈی بنا کر جی آئی ٹی کے حوالے کر دی گئی ہے پاکستان نے دو بڑے غیر ملکی کمرشل کرز آدھا کر دیئے ذرائع کے مطابق 600 ملین ڈالر ایم ایم ایراتی این بی ڈی بینک جبکہ 420 ملین ڈالر دبائی اسلامی بینک کو ادا کیے گئے ہیں جس سے ذرہ مبادلہ کے زخائر خطرناک حد تک کر چکے ہیں ذرائع کے مطابق دونوں مالک کو کرز کی مد میں ایک اشاریہ 02 ارب ڈالر ادا کیے گئے ہیں چھ سو ملین ڈالر ایماراتی این بی ڈی بینک کو ادا کیے گئے جبکہ چار سو بیس ملین ڈالر دبائی اسلامی بینک کو ادا کیے گئے پاکستان کے پاس پچیس روز سے کم کا امپورٹ کور رہ گیا ہے یہ رقم ادا کرنے کے بعد چونکہ جنوری دوہزار تئیس کے آغاز میں کوئی بڑا انفلو نہیں ہوا ذرہ مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک گر گئے ہیں ایک عرب بیس کروڑ ڈالر کی مزید کمی سے ساڑھے چار عرب ڈالر رہ گئے کراچی میں 137 برس پرانی دور کی پبلک لائبریری ڈینسو ہال یورپی طرز تعمیر کا شہکار نمونہ ہے سنا فاطمہ کے رپورٹ دیکھئے ایمی جناہ روڈ سے متصل اولڈ ایریا کے تجارتی علاقے میں واقع تاریخی ڈینسو ہال قدیم یورپی طرز تعمیر کا شہکار نمونہ ہے برطانوی راج کے دوران کراچی میں متعدد لائبریریز تعمیر کی گئیں لیکن ان میں سے زیادہ تر برطانوی افسران اور ان کی فیملیز کے لیے مخصوص تھیں میکس ڈینسو ہال ان لائبریری کو کراچی شہر کی پہلی عوامی لائبریری کے طور پر 1886 میں تعمیر کیا گیا اس امارت کا نام برطانوی افسر میکس ڈینسو کے نام پر رکھا گیا جو 1870 کی دہائی میں کراچی چیمبر آف کامرز کے چیئرمین رہے اس پبلک لائبریری کو برطانوی دور کے آرکیٹیکٹ جیمز ٹریکن نے اطالوی گوثک طرز پر ڈیزائن کیا یہ طرز تعمیر قدیم مغربی یورپ میں بارویں اور سولویں صدی کے درمیان رائچ تھا ایک طویل عرصے تک حکومتی ادم توجہی کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کو گرہن لگ گیا مگر پھر سن 2010 میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن پاکستان کو یہ ذمہ داری سوامپی گئی کہ ڈینسو ہال کو ہیریٹیج سائٹ کے طور پر بحال کرے 2021 میں اسے عام ٹرافک کے لیے بند کر کے واکنگ سریٹ میں تبدیل کر دیا گیا اس کو ٹھیک کرنے میں جو بھی کچھ کرنے میں خاصہ اب تک پیسے ہم نے پہلے ڈیر کرو پہلے خرج کیا تھا پھر بعد میں اور ڈیر کرو خرج کیا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ کام تھا اور شکر خدا کہ جو بلڈنگ ہے وہ ریسٹور ہو گئی ہے اور اب یہی ہے کہ ہم اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے راہ گزر یا واکنگ سریٹ بننے سے شہریوں میں اس خوبصورت عمارت سے تاریخی وابستگی کا احساس بھی بیدار ہوا اصل چمک دمک مان پر جانے کے باوجود ڈینسو ہال آج بھی دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ڈینسو ہال کے بیرونی خدخال تو سوار دیے گئے ہیں مگر عمارت کی اندرونی حالت اب بھی دگرمو ہے ڈینسو ہال کی طرح دیگر تاریخی عمارتوں پر بھی توجہ دی جائے تو شہری قائد تھی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا ہے کیمرمن حارم خان اور فرحان احمد کے ساتھ سنا فاطمہ دنیا نیوز کراچی